توحید و رسالت کی خاطر توحید و رسالت کی خاطر ہر باطل سے تکرائیں گے ہم فکر مدینہ کا پرچم ہر چوٹی پہ لہرائیں گے معبود فقط ہے ایک خدا مسجود فقط ہے ایک خدا ہم اللہ کی صداوں سے سینوں کو پھر گرمائیں گے کیوں شرق کے فتوے لگتے ہیں توحید کے ان متوالوں پر ہم ان کج فکر خطیبوں کو راز توحید بتائیں گے تعظیم نبی کا سنتے ہی جنہیں سوزشتی ہو جاتی ہے شوق توحید کے شربت سے ہم ان کا روگ مٹائیں گے ہم آل نبی کے متوالے حسنین کے مشن کے وارث ہم پھر سے شمر یزیدوں کو قربا کی شان بتائیں گے اصحاب نبی کے چرچے سے جو بغز کی آگ میں جلتا ہے ہم رضی اللہ کی پہاروں سے وہ جلتی آگ بجائیں گے یہ سننے چور اندھیروں کے اب آگے دور سویروں کے ہم فکرِ رضا کی کرنوں سے ہر بستی کو چمکائیں گے یہ بھول ہے تیری واشنگٹن کہ دنیا پہ تُو راج کرے رحمان کے بندے ہر بستی پہ مدنی رنگ چڑھائیں گے میں رب کی آس پہ کہتا ہوں سرکارِ مدینہ کے صدقے وہ دن بھی آئے گا آصف ہم دنیا پہ چھا جائیں گے انشاء اللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی جلہ جلالوہو وعمہ نوالوہو وعتمہ برہانوہو وعظم شانوہو وجلہ ذکروہو وعظہ اسمو کی حمد و سنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زمان سید سروران حامی بے قسام قائد المرسلین خاتمن نبیین احمد مجتبا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 خوابی ہی وبارکہ وسلم کہ دربارِ گوھر بار میں حدیعہ درود و سلام ارز کرنے کے بعد ربِ ذل جلال کے فضل اور توفیق سے تاجدارِ ختمِ نبوت حضرتِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کی سنا خانی کے لئے گجر برادری کے احباب اور دیگر حضرات کی طرف سے یہ عظیم الشان محفلِ مِلَادِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ منعقد کی جا رہی ہے اس ساری محفل کا جو لبِ لُباب ہے خلاصہ ہے وہ لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کے نعرے کی شکل میں بار بار بیان کیا جا رہا ہے مولانا خضر علیہ السلام صاحب نے بھی اس سلام آپ کو بتایا کہ سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح اپنے غلاموں کی جھولیوں کو معمود فرماتے ہیں جو وہاں در پہ حاضر ہوتا ہے وہ اس کی بھی جھولی بر دیتے ہیں اور جو یہاں شعباز روڈ پہ بیٹھ کے بولاتا ہے اس کی بھی نظر کرم فرماتے ہیں لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بھی ہم بار بار اپنے اس عقیدے کا اظہار کرتے ہیں کہ جن کا ہم نے کلمہ پڑا ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ آج بھی اپنے روزہ پاک میں زندہ و تابندہ ہے اور آج بھی امت کے اعمال آپ کے سامنے ہیں اور جو جو دنیا کے جس کونے سے بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجتا ہے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ نظر کرم فرماتے ہیں یہ ساری صورتہ جو بڑی ہی مقدس محبتوں کا خلاصہ ہے دوسری طرف کچھ لوگ اسے ہی معاذ اللہ شرک سے تعبیر کرتے ہیں بیدت کہتے ہیں اور نہ جانے کون کون سے جملے ان کی منحوس زبانوں پہ آتے ہیں میں اس مختصر بقت میں چند فیصلہ کن باتیں آپ کے سامنے صرف قرآن سے پیش کرنا چاہتا ہوں اور وہ میں آج نہیں تقریباً پینتیس سال سے پیش کرنا اور صرف یہاں نہیں میرا وہ ایک ایک جملہ سعودی حکومت وہاں سنا کر اس کا جواب دینے کی کوشش کرتی ہے اور اللہ کا فضل ہے آج تک ہم نے عقیدہ توحید سیمینار کے اندر جو فرق واضح کیا اس امت توحید کہ عقیدہ کے لحاظ سے جو عظمت تھی وہ بیان کی آج تک اس کا کوئی جواب نہیں دے سکا بہت بڑی دھاندلی کی گئی غیروں کے کہنے پر یہود اور نصارہ کو خوش کرنے کے لئے وہ تو ظاہر ہے انہوں نے شرک کیا اپنے نبیوں کو رب کا بیٹا کہا معبود بنایا اور اللہ نے ان پر عذاب مسلط کیے اور یہ آخری امت اللہ نے اس کو امت توحید بنایا اور اللہ کا فضل ہے چودہ صدیوں کے گزر جانے کے باوجود آج بھی یہ امت مشرک نہیں ہے یہ امت امت توحید ہے آپ توجہ تو کریں اللہ کے ہوتے ہوئے کسی اور کو اللہ مانا جائے اور یہ امت برداشت کر جائے یا خود مان لے یہ کیسے ہو سکتا ہے ارے بھائیو جو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتے ہوئے کسی کی نبوت کے دارے کو نہیں چلنے دیتے وہ اپنے اللہ کی ہوتے ہوئے کسی اور کو اللہ مان کیسے سکتے ہیں یا کوئی کہیں تو اسے تصریف کیسے کرتے ہیں آپ دیکھو قرآن مجید میں رب زلجلال نے اصحاب موسیٰ کا ذکر کیا وہ جنہیں فیرون کی غلامی سے چھڑا کے بولائے تھے صبح ہوئی سامنے سمندر تھا پیچھے فیرون کی فوج تھی جب انہوں نے دیکھا کہتے ہیں اب تو پکڑے گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کوئی بات نہیں میرے ساتھ اللہ ہے رستہ بن جائے رب کی مدد آئی رستہ بنا یہ قوم جب نکلی پار گزری دیکھا کچھ لوگ بھتوں کی پوجہ کر رہے ہیں ابھی چودہ سجدیاں نہیں گزری تھی نبی ساتھ تھے اصحاب موسیٰ صلی اللہ علیہ سنم کہنے لگے موسیٰ تم کس رب کے کلمے ہم سے پڑھواتے ہو ہمیں ایسا بھت دے دو پوجھنے کے لئے جیسے یہ بھت پرستی کر رہے ہیں یہ قرآن ہے چودہ سجدیاں نہیں گزری تھی اپنے پیغمبر کے آمنے سامنے موجود ہوتے ہوئے بھت پرستی کی اجازت مانگنے لگے مگر خدا کی قسم اس بھرے مجمع میں جسے تم سب سے زیادہ انپڑ اور سادہ سا مسلمان سمجھو اسے بھی اگر کوئی موتی جیسا کہے کہ میرے بھت کو سجدہ کر دے میں تجھے سونے میں تول دیتا ہوں میرا یقین ہے سب سے چھوٹا مسلمان بھی کہے گا میں سونا تیرے موں پہ مارتا ہوں میں بھت کو سجدہ نہیں کروں گا یہ امت امت توحید ہے اس نے قرآن نہیں بیچا اس نے ایمان نہیں بیچا یہ آخری امت ہے اگر اس نے بھی پہلی امتوں کی طرح ڈوب جانا ہوتا کفر و شرک میں تو پھر ان کا کفارہ دینے کوئی اور امت آتی کہ یہ تو سب کچھ بیچ چکے ہیں اب کوئی اور امت بھیجی جائے رب نے اسے آخری بنایا ہے جس نے چودہ صدیوں میں ثابت کر دکھایا وہ اور تھے جو پارے اور آیتیں بیچ گئے چودہ صدیوں میں بڑے بڑے طفان آئے مگر اس امت نے کسی ایک زیر کو بھی زبرنی ہونے دیا جب یہود نصارہ نے یہ دیکھا کہ یہ آخری بھی ہیں سچے بھی ہیں پھر دین کے محافظ بھی ہیں دونوں نے ایک چال چلی کہ اس امت پر شرق کا فتوہ لگایا جائے تا کہ یہ اپنی عظمت کتاب کریں کہ ہم یہودیوں تمہارے جیسے نہیں اے نصارہ ہم تمہارے جیسے نہیں تم نے شرق کیا ہم تو حید کی آذان دے رہے ہیں تو انہیں کہا ہم ان پر شرق کا فتوہ لگوائیں تا کہ ہم کہہ سکے ہم بھی ڈوبے تھے تم بھی ڈوب گئے ہم نے شرق کیا تم نے بھی تو کر دیا تم سچے کہا ہو تم کامیاب کہا ہو تم آخری اور سچے دین کے وارث کیسے ہو سکتے ہو ہم بھی مشرق ہیں تم بھی مشرق ہو ماج اللہ فتوہ انہوں نے اپنے چیلوں سے لگوایا اور آج اس فتوے کے نتیجے میں یہ کہا جانے لگا کہ جو السلام علیکہ یا رسول اللہ پڑے جو یا رسول اللہ کہے جو میلاد منائے ماز اللہ وہ ابو جال سے بڑے مشرق ہیں اب اس شرق کے فتوے پڑے کہ امت ساری مشرق ہے کتابیں لکھی گئیں تقریریں کی گئیں اور بار بار ہم سے مناظرے میں دعوے کیے گئے کہ تم کہتے امت تو حید امت شرق ہے اب تم سوچ لو اس گندی سوچ کو کہ اگر اس امت کو امت شرق کہا جائے خوشی کس کو ہوگی قادیانیوں کو خوشی کس کو ہوگی یہود کو خوشی کس کو ہوگی نصارہ کو اور ہم وہ نہیں ہیں جو یہودیوں کو خوش کریں جو نصارہ کو خوش کریں جو جب دنیا پہ جنبہ کر ہوئے آپ نے شرق کی وہ چڑے کھتی قیامت آ جائے گی یہ امت امت تو ہی دی رہے گی قیامت آ جائے گی قرآن حفاظت میں رہے گا قیامت آ جائے گی یہ امت تو ہی تو رسالت کے نعرے بلند کر دے رہے گی اللہ اکبر رسال رسول اللہ اس میں کیا کیا گیا شرق ہوتا ہے کیا توحید کیا ہے ہوا کیا ہے دانگلی کیا ہے شرق یوں ہونا تھا کہ ہم کسی ولی یا نبی کو اٹھاتے اٹھاتے اس شان تک پہنچا دیتے جو رب کی الوحیت ہے تو شرق ہو جاتا ہم کسی نبی یا بلی کو ماز اللہ اللہ کہتے یا اللہ کا بیٹا کہتے یا مسجد کہتے یا معبول کہتے تو شرق ہو جاتا اللہ کا کروڑوں بار شکر ہے ہمارے تو کسی مجنون نے بھی یہ بات نہیں کی بڑا تو کیا کسی چھوڑتے نے بات یہ نہیں کی ہم کہتے صرف اللہ ہی خدا ہے وہی مسجد ہے وہی معبود ہے وہ فہدہ لا شریک ہے ہم نے غلوب نہیں کیا لیکن جنہوں نے باطر سے ادھار کھایا تھا فتوہ لگانے کے لیے انہوں نے رب کی شان کو معاذ اللہ کھینچ کے بندوں کی بھی ہو سکتی تھی انہوں نے رب کی وہ شان بیان کی یہ ثابت کرنے کے لیے دیکھو بندوں کی بھی یہ ہے اور اللہ کی بھی یہ مانی جا رہی ہے لہذا شرک ہو گیا کس طرح میرا رب میرا اللہ دوسرا اللہ نہیں بناتا نہ بنائے گا نہ بنایا ہے لیکن میرے اللہ نے اپنے بندوں کو مددگار بنایا ہے مسجل کسا بنایا ہے حاج دروہ بنایا ہے اب جو عوض رب نے بندوں کو دیئے ان عوضوں کو انہوں نے خدا قرار دے کر علوہیت قرار دے کر ماشا اللہ امت مسلمہ پر شرک کا جھوٹا فتح لگانے کی کوشش کی اللہ کا فضل ہے ہم نے الہم سے لے کر بناس تک پورا قرار پیش کر گئے ان لوگوں کی اس دھانگلی کا جواب دیا اور میں یہاں سے لے کر نجد کے یتیم خانوں تک سب کو چیلن کر رہا ہوں جو یہ کہ ہونا ہے دتا ہونا ہے دستگیر ہونا ہے غریب نواز ہونا ہے اس نے الوحیت سے فراد کیا ہے الوحیت ہے معبود ہونا واجب الوجود ہونا جہاں تک مدد کا تعلق ہے رب چاہتا ہے خود کرتا ہے چاہتا ہے اپنے بندوں سے کروا دیتا ہے ماشاءاللہ نار تکبیر ماشاءاللہ اپنے رحمت برس رہی ہے نار تکبیر اور دیوانوں میں خوش ہوں آپ سے نار رسال سوحان اللہ سوحان پھر سنو اللہ ہونا ہے معبود ہونا اور واجب الوجود ہونا واجب الوجود کیا ہے وہ عزلی ہے وہ عبدی ہے وہ دائمی ہے وہ ہمیشہ رہے گا اس کا نام ملاد ہے اس کی نام وفات ہے وہ ایک ذات اللہ کی وحدہ لا شریف ذات ہے اور اگر اللہ کے سوا کسی اور ربی ولی کو کوئی واجب الوجود مانے گا تو شرک ہو جائے لیکن ہم تو سال بھر سرکار کا ملاد منا منا کے یہ بتاتے ہیں کہ میں یار علیت ہے مستحق عبادت ہو صرف اللہ ہی مستحق عبادت ہے اس کے سوا کوئی بھی مستحق عبادت نہیں ہے لیکن اس کی یہ شان ہے اسے کوئی روک نہیں سکتا کہ رب تو خودی مدد کر کسی سے کیوں کرواتا ہے اس کی مرضی ہے چاہتا ہے تو خود کر دیتا ہے تو اپنے ولی سے کرواتا ہے چاہتا ہے تو خود کرتا ہے چاہتا ہے تو اپنے نبی سے کروا دیتا ہے وہ بجھ سے مدد نہیں کرواتا اپنوں سے مدد کروا دیتا ہے اس کو آپ نے سمجھنا ہے صرف قرآن سے اب دیکھ یہ لا الہ اللہ یہ کلمہ اسلام کا پہلا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ یہ جو پہلا حصہ ہے یہ ہر دور میں یہی رہا ہر دور کوئی بھی نبی تھے توحید یہی تھی لا الہ اید اللہ جو توحید ہے ہر دور میں توحید ہے جو شرک ہے ہر دور میں شرک ہے کبھی بھی شرک کسی شریعت میں جائز نہیں رہا شرک ہمیشہ ہی ممنوع اور حرام رہا ہے لا الہ اللہ لفظ اللہ کی جگہ یا الہ کی جگہ دھانگلی کرنے والوں نے جو کبھی کہتے اللہ مدد کانفرنس کبھی توحید کانفرنس میں دو ٹوک لفظوں میں کہہ رہا ہوں جو لفظ اللہ اور الہ کی جگہ لفظ داتا رکھ کے ترجمہ تستقیق نہیں مگر اللہ کوئی غوث نہیں مگر اللہ اس نے لفظ اللہ اور الہ کے معنی سے خیانت کی کیونکہ یہ لفظ اللہ کا متبادل نہیں ہو سکتے ارے وہاں تو لفظ رحیم نہیں رکھا جا سکتا جو رب نے خود اپنا نام بتایا لفظ کریم ستہ غفہ جو سارے رب کے ریگسٹر نام میں قرآن میں چا کبھی یہ کلمہ نہیں تھا لا الہ اللہ ال غفار کوئی الہ نہیں مگر غفار کوئی الہ نہیں مگر ستار کوئی الہ نہیں مگر رحم حالانکہ رحم اللہ کا نام ہے مگر توحید میں کلمہ توحید میں لفظ رحیم کریم اللہ کے سوا رب کا کوئی نام نہیں لکھا جا سکتا حالانکہ شانے تو ہیں اس کی وہ رحیم بھی ہے کریم بھی ہے ستار بھی ہے غفار بھی ہے مگر بیان توحید کے لیے ہر عمد کو رب نے کلمہ یہی دیا کہ تم نے کہنا لا الہ الا اللہ کوئی الہ نہیں مگر اللہ تو وجہ کیا ہے جبکہ رب کے دوسرے نام بھی اللہ نے خود ہی بتائے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب یہ رفظ رحیم اللہ کا نام ہے تو کلمے میں کیوں نہیں رکھا جا سکتا میں قیامت تک کے لیے چیلن کر رہا ہوں کو جوسرے جواب کے انداز کو بیان تو کرے اگر لفظ رحیم لفظ اللہ کی جگہ رکھا جاتا تو توہید بیان میں ہوتی کیوں مطلب بنتا کوئی الہ نہیں مگر رحیم کوئی الہ نہیں مگر بولو تو صحیح کوئی الہ نہیں مگر تو رحیم تو دو ہے تو پھر تو دو خدا ثابت ہوتے کوئی الہ نہیں مگر رحیم ویسے رب کو رحیم کہو مگر اللہ کی جگہ رحیم اگر رکھو گے تو شرد ہو جائے گا کیوں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں رحیم اللہ کو کہا گیا اللہ کا نام ہے لَقَدْ جَاهَكُمْ رَسُولُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عزیزُنْ حَلِيْهِ مَعَلِقْتُمْ حَرِيْسُنْ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رُوْفُ الرَّحِيمِ یہاں رحیم مدینہ کے تاجدار کو کہا گیا رحیم وہ بھی رحیم یہ بھی رحیم وہ بھی رحیم یہ بھی ارے اللہ دو نہیں ہو سکتے رحیم دو ہو سکتے ہیں اللہ دو نہیں ہو سکتے قریم دو ہو سکتے ہیں تو جب لفظ اللہ کے متبادل لفظ رحیم نہ رکھا جا سکے تو تیرے پنجابی اور فارسی کے یہ لفظ کیسے رکھے جانے ہیں داتا کا لفظ دستگیر کا لفظ حاجت ربا کا لفظ مشکل کشا کا لفظ بیڑا کنارے پہ لگانے کا لفظ رکھ کر اللہ اور اللہ کا تجبہ کرنے والے کائنات کے پرلے درجے کے چھوٹا انسان ہے اللہ وہ ہے جو ایک لمحے میں کروڑوں مددگار بنا دے اللہ وہ ہے جو ایک لمحے میں کروڑوں دستگیر بنا دے میرا رب دوسرا اللہ نہیں بناتا میرا رب کئی مددگار بنا دیتا ہے اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ بدر کے میدان میں فرشتے گئے تھے یا نہیں گئے تھے کیا کرنے گئے تھے بدر کے میدان میں فرشتے گئے تھے علم کے یتین خانوں میں رہنے والے یہاں نام نہاد تو ہی منوں سے پوچھو ان کے جانے کا مقصد کیا تھا کہے تھے مدد کرنے کے لئے قرآن کہتا ہے کیا کرنے گئے تھے اور اگر مددگار ہونا اللہ ہونا ہے تو کیا سے اللہ بن گئے تھے مددگار بنے مگر اللہ نہیں بنے کیونکہ مددگار ہونا اللہ ہونا نہیں معبود ہونا اللہ ہونا ہے واجب الوجود ہونا اللہ ہونا ہے تو جنہوں نے کہا کہ مددگار ہونا اللہ ہونا ہے یہ تو شرک خود پھیلا رہے ہیں قرآن میں ہے کہ ہزاروں فرشتے مدد کے لئے گئے اور انہوں نے مدد کی اب یہ رب پر اعتراض کرے کہ فرشتوں کو کیوں بھیجا مدد کرنی تھی تو خود کرنی تھی تو جو ایسا کہیں تو کافر ہو کے مرے لَا يُسْعَلُ عَمَّا يَفْعَلُو رب کہتا ہے میری مرضی ہے میں چاہوں تو خود کروں اور چاہوں تو اپنے بندوں سے کروا دوں اب سنو سورہ الفار میں اپنے ایک ایک حرف پر آخری سانس تک دعوت دوں گا آخری سانس تک پہرہ دوں گا اور ابن عبدالوحاب کا شرک کا فتوہ چھوٹا ہے کتاب التحید میں اس نے چھوٹا لے اور میں یہاں کہ نہیں نجم تک کے ملاؤں کو چیز کر رہا ہوں جس فورم پر چاہو میں ثابت کروں گا کہ امت پر تم نے شرک کا چھوٹا فتوہ لگایا امت کل بھی توحید والی تھی امت آج بھی توحید والی ہے ماشاءاللہ نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے رسالت علماء اہل سنت علماء اہل سنت نعرے رسالت صرف قرآن سے سورہ الفار نعرے رسالت نعرے رسالت نعرے رسالت اذ یوحی ربکہ الی الملائکہ انی معکم فصبت اللذین آمنون محبوب یاد کرو وہ وقت جب تمہارا رب وحی کر رہا تھا فرشتوں کو کس چیز کی انی معکم میں تمہارے ساتھ ہوں فصبت اللذین آمنون بدر کے میدان میں جانا تم نے ہے تم نے جا کے صحابہ کو ثابت قدم رکھنا ہے فصبت اللذین آمنون تم جا کے ایمان والوں کو ثابت قدم رکھو سورہ الفار میں رب زلجلال نے یہ فرمایا اذ یوحی ربکہ الی الملائکہ انی معکم فرشتوں میں تمہارے ساتھ ہوں فصبت اللذین آمنون تم ایمان والوں کو ثابت قدم رکھو ثابت قدم رکھنا یہ مدد کرنا ہے اور مدد کرنا اللہ کی شانوں میں سے ایک شان ہے مگر مدد کرنا میں یارِ خداوندی نہیں ہے یہ سارا جھگڑا دوسرا ٹولا کہتا ہے کہ مدد کرنا یہ ہے اللہ ہونا ہم کہتے ہیں اللہ ہونا مسجود معبود ہونا ہے واجب الوجود ہونا ہے مدد رب کی شانوں میں سے ایک شان ضرور ہے لیکن اللہ چاہتا ہے تو خود مدد کرتا ہے چاہتا ہے تو اپنوں سے کروا دیتا بتوں سے نہیں کروا دیتا چھبیس میں پارے میں ثابت قدم رکھنے کی شان رب نے اپنی بیان کی ہے اور نمے پارے میں رب نے یہ اپنے بندوں کی شان بیان کی ہے چھبیس میں پارے میں یہ کہتا ہے کہ میں ثابت قدم رکھتا ہوں اور نامے پارے میں کہتا ہے میرے بندے بھی ثابت قدم رکھتے ہیں وہ بھی ثابت قدم رکھتا ہے یہ بھی ثابت قدم رکھتے ہیں لیکن پھر بھی شرک نہیں ہوتا تب نہیں ہوتا جب ہمارے والا موقف سچا ہے مانا جا کہ مددگار کئی ہو سکتے ہیں رب کے اذن کے بغیرے تو کوئی پتہ بھی نہیں ہلا سکتا لیکن رب چاہتا ہے تو رب والے پورا زمانہ ہلا سکتے ہیں چھبیس میں پارے میں یہ ہے سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا ایوہ الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم اے ایمان والو اگر تم اللہ کے دین کی مدد کروگے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا کیسے ویثبت اقداماکم اللہ تمہیں ثابت قدم رکھے گا تو کون ثابت قدم رکھے گا سارے بولو کون ثابت قدم رکھے گا کون ثابت قدم رکھے گا اب ثابت قدم رکھنا رب کی شانوں میں سے ایک شان ضرور ہے مگر یہ میعارِ خداوندی نہیں ہے کہ اگر دوسرا بھی کوئی ثابت قدم رکھنے کی شان پائے رب کے دینے سے تو شرک ہو جاتا ایسا نہیں ہے میرا رب کسی دوسرے کو اللہ نہیں بناتا لیکن میرا اللہ اپنے محبوبوں کو مددگار بنا دیتا ہے چھپیس میں پارے میں یہ ہے کہ ثابت قدم کون رکھتا ہے سارے بولو ثابت قدم کون رکھتا ہے اللہ اور نامے پارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فرشتو میں تمہارے ساتھ ہوں فَسَبِّتُ اللَّذِينَ آمَنُونَ چاہو جس کا ترجمہ پڑھو یہ کرنا پڑے گا یہاں کہ اے فرشتو تم جا کے ایمان والوں کو ثابت قدم رکھو خود رب حکم دے رہا تم جا کے ثابت قدم رکھو تو فرشتے گئے انہوں نے ثابت قدم رکھا تو رب نے نتیجے میں فرما وَمَنْ نَسْرُ إِلَّا مِنِنْ دِلَّا اگرچہ جا کے ثابت قدم رکھنے میں کردار فرشتوں نے ادا کیا مگر یہ بھی میری ہی مدد ہے اب اس مقام پر سوچنے کی بات یہ ہے کہ بدر میں جو کفار مکہ کو مروایا گیا تھا صحابہ کا معامل منایا گیا تھا فرشتوں کو کہ کفار مکہ پر تم غالب آجاؤ ان سارے کافروں کو مارنے میں رب کسی کا موتاج نہیں اللہ کل کہتا تو سارے کافر مکہ مکرمہ میں مر جاتے ہیں یہ تم مانتے ہو نا صرف اس نے کن کہنا تھا سب کافروں نے مر جاتے ہیں لیکن اللہ نے مکہ مکرمہ میں نہیں مارے رستے میں کن کہتا مر جاتے رستے میں بھی نہیں مارے بدر پہنچا کے رب مار دیتا کن کہ کے ایسے بھی نہیں مارے اللہ ان کو سلا دیتا نین ان کو آ جاتی اور صحابہ آسانی سے گلے کاٹ دیتے رب نے ایسا بھی نہیں کیا وہ نہ سوتے لیکن رب ان کی آساب پر بیماری تاری کر دیتا کہ وہ تلوارے ہی نہ پکڑ سکتے اور صحابہ ان کو آسانی سے مار دیتے رب نے ان میں سے کوئی کام نہ کیا حالانکہ رب کے لیے کوئی بھی مشکل نہیں تھا کن کہنا تھا سب کچھ ہو جانا تھا اس نے قرآن سے مکہ کو فری ہینڈ دیا وہ ہٹے کٹے صحت مند کھڑے تھے صحابہ ان کے مقابلے میں ڈٹ گئے رب نے فرشتوں کو کہا اب تم جاؤ میں تمہارے ساتھ ہوں آگے تم جانا ہے تمہیں فَصَبِّتُ اللَّذِينَ آمَنُوا جاؤں جا کے ایمان والوں کو ثابت قدم رکھو یہ قرآن ہے اب سوچنے کی بات ہے کہ مقصد اگر صرف کافر مروانا تھا تو وہ تو عذاب نازل کرتا آگ آ جاتی زمین دھنس جاتی وہ کن کہتا مٹ سے پہلے سارے مر جاتے وہ نہیں ہوا حالانکہ کن کہنا تھا رب نے فرشتوں کو بھیجا اور کہا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں تم جا کے ایمان والوں کی کیا کرو بولو تو صحیح کیا کرو فَصَبِّتُ اللَّذِينَ آمَنُوا تم جا کے ایمان والوں کو ثابت قدم رکھو تو رب نے ایسا کیوں کیا اس کے کئی جواب ہیں اور صرف ہم دے سکتے ہیں دوسرا سنی بنے گا تو دے سکے گا ورنہ ان کی توحید کیا ہے وہ کہتے ہیں ہم بیچ والوں کو نہیں مانتے درمیان والوں کو نہیں مانتے ہم وسیلے کو نہیں مانتے ہم ڈیریکٹ اللہ کو مانتے ہیں تو رب نے کہا میں بیچ والے رکھوں گا بدر میں فرشتوں میں خود بھی مدد کر سکتا ہوں مجھے تم میں سے کسی ایک کی بھی ضرورت نہیں ہے لیکن میں تم سے کرواؤں گا تاکہ دنیا کو پتا چلے اگر بدر کے میدان میں بیچ والوں کا وسیلہ مان لیا جائے تو شرک نہیں ہوتا تو پھر دہور میں بھی شرک نہیں ہوتا میں تمہارے ساتھ ہوں تم مدد کرو رب نے مدد کروائی اب کوئی کہے کہ یہ تو یہ جو دوسری کمپنی ہے وہ کہتے ہیں اگر ولی نبی مدد کریں گے ویلی ہو تو ان کی بن جائے گی رب کی طرف جانے والے تھوڑے ہو جائے گی لیکن تو ہید کو نقصان ہو جائے گا اگر ان لوگوں کی سوچ سچی ہو تو پھر تو بدر کے میدان میں فرشتوں کو بھیج کے بلے بلے تو فرشتوں کی بن گئی ان کے موقع کے مطابق بدر میں فرشتوں سے مدد کروا کے ماظر اللہ رب نے توہید کا نقصان کر لیا لیکن ہمارے موقع کے مطابق نقصان نہیں کیا رب نے فرشتوں سے مدد کروا کے اپنی توہید کا اظہار کر دیا کیوں کہ جب قریش مکہ مار کھا کے کچھ مریں گے کچھ زخمی ہوں گے کچھ گرفتار ہوں گے کچھ بھاگیں گے انہیں سوچ آئے گی ہم کتنے ظالم لوگ ہیں ہم نے اللہ کے مقابلے میں بت رکھے ہوئے ہیں یہ بت اللہ والوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے اللہ کا کیسے کریں گے انہیں سوچ آئے گی کہ بدر کے میدان میں جنہیں ہم پوچھتے ہیں وہ مدد کو نہیں پہنچے اور اللہ کے بندے بھی مدد کو پہنچ گئے ہیں تو فرشتوں کی مدد سے یہ ظاہر ہوا کہ جسے رب کے فرشتے اتنی قوت والے ہیں وہ رب خود کتنی قدرت والا ہوگا اس طرح قرآن مجید قرآن رشید میں آپ دیکھیں میں سو سے زائد آیات پڑھ کر ان لوگوں کی تعریف توحید اور شرک مسترد کر رہا ہوں جنہوں نے کہا تھا مددگار ہونا اللہ ہونا ہے تو میں کہتا ہوں بدر میں مددگار تو کئی ثابت ہوئے ہیں لیکن اللہ کے ہی ثابت نہیں ہوئے اللہ ایک ہی ہے ایک ہی رہے گا اور اس کی مرضی ہے وہ مدد کرواتا ہے جس سے چاہتا ہے اور دیکھیں سورہ ایک ایک سورہ ایک ایک آئے اٹھارویں پارے میں رب زلجلال فرماتا ہے لولا فضل اللہ علیکم ورحمتہو ما زکا منکم بناہ دن آبادہ ولیکن اللہ یزکی منی شاہ سورہ نور میں رب فرماتا ہے کہ اگر اللہ کا تم پہ فضل نہ ہوتا اور رحمت نہ ہوتی تم میں سے ایک بھی ستھرا نہ ہوتا ایک کے دل کا بھی تذکیہ نہ ہوتا ایک کے دل سے بھی محل نہ اترتی لیکن اللہ یزکی منی شاہ رب جس کا چاہتا ہے دل دھو دیتا ہے تو دلوں کو کون دھوتا ہے سارے بولو دلوں کو کون دھوتا ہے دلوں سے کفر کون نکالتا ہے دلوں میں نور کون پھرتا ہے اللہ اب قانون سن لو دلوں کو تذکیہ دینا صاف کرنا نور دینا یہ رب کی شان ضرور ہے مگر یہ میعار خداوندی نہیں ہے کہ جو بھی دلوں کو تذکیہ دے وہ اللہ ہی ہو کیوں رب نے یہ وصف اپنے حبیب کا بھی بیان کیا ہے چوتھا پارہ ملاد مناتے ہوئے ہم بار بار یعیت پڑھتے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ فَاسَ فِيْهِمْ رَسُولَ اللہ نے مومنین پر احسان کیا کہ ان بھی عظیم رسول کو بھیجا وہ من انفوس ہم جو انہی میں سے ہیں ان کا کیا کردار ہے چوتھا پارہ يَدْلُوْ عَلَيْهِمْ آیَاتِهِ وَيُزَتْكِهِمْ اللہ فرماتا ہے میرے نبی کا کام یہ ہے آیات پڑھتے جاتے ہیں دل دھوتے جاتے ہیں وہی لفظیں یُزَتْكِ کوئی تبدیلی نہیں اٹھار میں پارے میں یہ ہے کہ دلوں کو ستھرا اللہ کرتا ہے اور چوتھے میں یہ ہے کہ دلوں کو ستھرا تاجدارِ ختمِ نبوت کرتے ہیں یہ آیات ہیں اور دونوں پر ایمان لازم ہے اور وہ تب لازم ہو تب ایمان ہو سکتا ہے جب مسئلہ احل سنت کا ہو چونکہ دل دونا مدد ہے مشکل کشائی ہے آجت روائی ہے اور اگر مددکار ہونا اللہ ہونا ہے تو پھر دل دونے والا اللہ بن جائے گا تو ہم کہتے نہیں دل مددکار ہونا اللہ ہونا نہیں واجب الوجود اور مستحقِ عبادت ہونا یہ اللہ ہونا ہے لہٰذا اللہ نے بھی دل دھوئے سرکار نے بھی دل دھوئے لیکن سرکار دل دھو کے بھی رب کے بندے ہی رہے ہیں اللہ نہیں بن گئے اس واسطے کہ ربِ ذوالجلال خود دل دوتا ہے سرکار رب کی دیہی توفیق سے دل دوتے ہیں دیکھو ایک ہی صفت ہے لیکن فرق ہے اور شرک نہیں ہوا بھرنا سارا قرآن شرک سے بھر جائے گا کہ ادھر اٹھارمہ پارہ کہتے ہیں دل دھونا اللہ کا کام ہے چوتھا کہتے ہیں نہیں نبی آئیے اس کام کے لئے یَتْلُوْ عَلَيْهِمْ آیَاتِهِ وَيُوْ عَلَيْهِمْ تو ہمارا مسلک اس سے پورے قرآن پر ایمان لائے جا سکتا ہے اور پرقرار رکھا جا سکتا ہے کہ دل اللہ بھی دھوتا ہے دل نبی بھی دھوتے ہیں مشکل وہ بھی حل کرتا ہے مشکل یہ بھی حل کرتے ہیں وہ خود کرتا ہے یہ اس کی توفیق سے کرتے ہیں وہ کسی کے اذن کا محتاج نہیں نبی اس کے اذن کے محتاج ہیں وہ بھی دل دھوتا ہے یہ بھی دل دھوتے ہیں یہ اگر مانا جائے تو اس بندے کو سننی انسان کہا جاتا ہے پھر سنو تیسرا پارہ ہے رب زلجلال فرماتا ہے اللہ ایمان والوں کا ولی ہے مددگار ہے کیا کرتا ہے بہت بڑی مدد کرتا ہے جہنم سے نکال کے جنب دے دیتا ہے اندھیرے سے نکال کے نور دے دیتا ہے کفر سے نکال کے اسلام دے دیتا ہے تو ظلمت سے نکال کے نور کون دیتا ہے سارے بولو آخر تک نور والوں بولو ظلمت سے نکال کے نور کون دیتا ہے اللہ امام راضی نے لکھا ہے تفسیر کبیر میں کہ معاشر کے دن میں ایک شخص وہ جب جنت مل رہی ہوگی پوچھے گا رب میرے کس عمل سے ملی میں نے تو کلمہ پڑھ کے کوئی کام ایسا کیا ہی نہیں تھا صرف کلمہ پڑھا تھا تو رب زلجلال فرمائے گا اما علمت لیلہ تا قضا و قضا تجھے یاد نہیں فلا رات تو سویا ہوا تھا سوے ہوئے جب تُو نے کروٹ بدلی تو تیری نین اکھڑی اس کروٹ بدلنے میں تُو نے ایک بار اللہ کہا اور پھر تُو سو گیا چونکہ دو نیندوں کے درمیان میں وہ اللہ کہنا تھا تجھے یاد نہیں مجھے یاد ہے میں نے اس ایک بار اللہ کہنے پر تجھے جنت دے دی ہے تو ظلمت سے نکال کے نور کون دیتا ہے کفر سے نکال کے اسلام کون دیتا ہے جہنم سے نکال کے جنت کون دیتا ہے اللہ یہ رب کی شانوں میں سے ایک شان ہے مگر یہ میعارِ خداوندی بولو میعارِ خداوندی کہ جو بھی یہ کام کرے وہ اللہ ہی ہو ایسا نہیں اس کی شان ہے کہ وہ کسی اور کو یہی منصف دے دے کہ میرا تو اپنا ہے لیکن میری اتا سے تو بھی ایسا بن جا رب کسی کو عطائی اللہ نہیں بناتا اللہ میرا کسی کو مجازی اللہ نہیں بناتا قرآن کہہ رہا ہے رب مجازی مشکل کشا بھی بنا دیتا ہے حاجت روا بھی بنا دیتا ہے اب تیسرے پارے میں آپ نے آئے سنی کہ ظلمت سے نکال کے نور کون دیتا ہے پھر آہستہ بولتے ہو ظلمت سے نکال کے نور کون دیتا ہے اب سنو تیر ماں پارا ترجمہ چہوڑیس کا پڑھو کیا ہے میرے محبوب میں نے آپ پر قرآن ناظری اس لیے کیا ہے تاکہ آپ یہ کام کرے ترجمہ دیکھنا کونسا کام لِتُخْرِجَجَجَ تاکہ آپ نکالے رب کہہ رہا ہے ہمارے نبیل اسلام کو تاکہ بولو تو صحیح تاکہ آپ نکالے کس کو انناس قرآن ناظروں کو کہاں سے اللہ فرماتا ہے جہاں سے میں نکالتا ہوں لِتُخْرِجَجَجَاسَ مِنَ الظُّلُّبَاتِ الَلُّورِ میں نے کتاب آپ پر نازل اس لیے کیا ہے کہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کے صدیرہ دیں جہنم سے نکال کے جنت دیں کفر سے نکال کے اسلام دیں یہ تیرمہ پارہ ہے تیسرا پارہ یہ کہہ رہا ہے ظلمت سے نکال کے نور دینے والا اللہ ہے اور تیرمہ پارہ کہتا ہے کہ ظلمت سے نکال کے نور دینے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب اس کا کوئی اختلاف نہیں کر سکتا کہ تیرمہ پارہ میں اللہ ہی کا ذکر ہو نہیں اللہ کہتا ہے میرے نبی آپ نے نکالنا ہے مِنَ الظُّلُّبَاتِ الْلُّورِ اب ایک بس فیضاتیں دو ہیں میرے رب کی ذات میں بھی کوئی شریک نہیں اس کی صفات میں بھی کوئی شریک نہیں وہ بھی نکالتا ہے یہ بھی نکالتے ہیں جیسے وہ نکالتا ہے ویسے یہ نہیں نکالتے وہ نکالتا ہے کسی سے پوچھے برائے نکالتا ہے یہ نکالتے ہیں رب کی لگائی ہی دیوی پہ نکالتے ہیں وہ نکالتا ہے اپنی قدرہ سے نکالتا ہے یہ نکالتے ہیں رب کی دیوی تفیق سے نکالتے ہیں اور اگر ان لوگوں کی تعریف لی جائے تو پھر تو قرآن ٹکڑا گیا جو تیسرا پارہ مانے گا تیر ماں نہیں مان سکے گا تیر ماں مانے گا تو تیسرا نہیں مان سکے گا چونکہ ان کے بقول ظلمت سے نکالنا نور دینا مددگار ہونا ہے مشکل کشا ہونا ہے حاجت رواہ ہونا ہے اور اللہ کے سوا اگر کسی کو مانو گے تو مشرق ہو جاؤ گے تو تیر ماں پارہ کہتا ہے کہ نبی تو مشکل کشا بھی ہے حاجت رواہ بھی ہے رب کہتا ہے ہم نے بھیجا ہی تجھ کو ظلمت سے نکال کے نور دینے کے لیے ہے وہ تیر ماں مانے تو تیسرا نہ مان سکے تیسرا مانے تو تیر ماں نہ مان سکے ان کی تعریف کے مطابق شرگلا سے مان جائے کہ اگر ہم کسی اور کو رب کے سوا ظلمت سے نکال کر نور دینے کا من سب مانیں گے تو اللہ کے ساتھ شریف بن جائے گا لیکن ہمارا قرآن کہتا ہے شریف نہیں بنے گا رب کی توحید کا چھنڈا لہرائے گا کہ وہ رب کتنی قدرت والا ہے جس کے نبی بھی جہنم سے نکال کے جنت دینے والے ہیں سوچو تو سے کتنی بڑی دانلی کی گئی ہے یہ صرف قرآن اور قیامت تک چیلنج ہے سورج مغرب سے تلو ہو سکتا ہے ہمارے میزار توحید کا کوئی چمال نہیں گے سکتا اور ہم ہر وقت ہر وقت اس پر مناظرہ کرنے کے لئے تیار ہیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو کیڑا مکوڑا بل سے نکلے اور گرمین جلالی سے مناظرہ کر گا مناظرہ کے لئے لفظ مناظرہ کے اصول بھی ہیں لہٰذا کوئی کیڑا مکوڑا چون چون نہ کرے اگر ان کے مسلک کا کوئی وارث کوئی عالم کوئی مبلے ایسا ہے جو آمنے سامنے ہمارے ساتھ پیٹھ کر کسی بھی کیوی چینل پر یا سپریم کود میں میں جارے توحید پر مناظرہ کرنا چاہے میں سر کے پل چل کے ثابت کروں گا کہ انہوں نے توحید کے مسئلے پر فراد کیا اور امت کو پھوچا دیا قرآن کے مضمون کا انکار کیا سچی توحید وہی ہے جو مدینہ والے نے مدینہ میں پڑھائی ہے گنجے بکس میں لہور میں سنائی ہے امام احمد رضا نے سب کو بتائی ہے اور وہ توحید ہی ہمارے اس سے آئی ہے بہت بڑی دھاندلی یہ ہے کہ کہتے ہیں من دون اللہ بس دو پارٹیوں بنائیوں ایک اللہ ایک من دون اللہ میں کہتا ہوں یہ فراد ہے ایک تیسرا بھی درمیان میں تیسرا بھی مرتبہ ہے اللہ اللہ والے اور اور پھر اللہ کے غیر من دون اللہ شیطان اور اسلام یہ یہ ظلم ہے کہ اللہ والوں کو بتوں کی زمرے میں سبار کرنا رب نے قرآن میں فیصلہ کیا ہے یہ آیت بھی سنو کیا مطق کوئی جواب نہیں دے سکے گا انشاءاللہ تیسرے پارے میں نمرود کے دربار میں مناظرہ کر رہے تھے سیدنا عبراہیم علیہ السلام بہت بڑے انٹرنیشنل توحیدی سیدنا عبراہیم علیہ السلام نمرود نے کہا میں بھی اللہ ہوں آپ نے فرما تو نہیں ہے اس نے کہا دلیل دو آپ نے فرما رب اللہ یحگی و یمید میرا رب وہ ہے جو زندہ بھی کرتا اور مارتا بھی ہے یہ دلیل دی کس چیز کی توحید کی توحید کی دلیل حضرت عبراہیم علیہ السلام نے یہ دی کہ میرا اللہ وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا بھی ہے یہ نہیں کہا ماضی کسی کہ جس نے ماضی میں کسی کو زندہ کیا یا ماضی میں کسی کو مار دیا احی اور امات ماضی نہیں یحی و یمی مسلسل اس کی شان ہے جسے چاہتا زندہ کرتا جسے چاہتا مار تا یہ دلیل کس چیز کی ہے بولو تو زہید توحید کی اب اسی قرآن میں دلیل ہے رسالت کی اور لفظ وہی ہے جو ابراہیم علیہ السلام توید کیلئے بول رہے ہیں اور پیش ایک نبی کر رہے ہیں کہ میں نسول ہوں کیوں میں یہ کام کرتا ہوں کون شاہ رب ذل جلال رہز تریس علیہ السلام کو فرمایا کہ تم ان کو بتا دو اُح جل موت میں مرد زندہ کرتا ہوں تو چو کرنا اُح جل موت موت کی جمع ہے الموت سے برا دو چار نیک کروڑوں بھی ہو سکتے ہیں اور اُح یہ ہے مزارے جس کا مطلب یہ نہیں کہ ماضی میں میں نے ایک کر دیا تھا بس اس ہی دیکھتے رہو میں نے زندہ کیا تھا جس نے آج کرانا ہے آج کرائے کل کرانا ہے کل کرائے پرسو کرانا ہے پرسو کرائے جس نے دس مردے زندہ کرانا ہے دس لے آئے جس نے سو کرانے ہیں سو لے آئے میں رسول ہوں لہذا میں مردے زندہ کرتا ہوں سوچو تو سہی مردے کو زندہ کرنا تیسرے پارے میں حضرت عبراہیم علیہ السلام دلیل بنا رہے ہیں توحید کی کہ نمرود تو نہیں اللہ اللہ وہ ہے جو مردے زندہ کرتا ہے اور حضرت عیسی علیہ السلام کہتے میں رسول ہوں کیوں اوہ یہ موت میں مردے زندہ کرتا ہوں دیکھو سنیت یہ ہے اب درمیان میں تیسرا بولا تیسرا کہتا نمرود اس نے کہا آنہ ہوں ہی ہوا ہی میں بھی مردے زندہ کرتا ہوں میں بھی مارتا ہوں تین پارٹ کے نظر آئیں بولو تو صحیح ایک طرف اللہ کی شان کہ وہ مردے زندہ کرے دوسری طرف حضرت عیسی علیہ السلام کی شان کہ وہ مردے زندہ کرے اور تیسری طرف رب کا دشمن وہ کہے میں بھی مردے زندہ کرتا ہوں تو اب اللہ کا حکم کیا تھا اگر وہابیوں کا مسئلہ سچا ہوتا تو رب اپنے سوا دونوں کے رد کر دیتا کہ عیسی تم بھی غلط بات کر رہے ہو ماجر اللہ نمر تم بھی غلط کر رہ اگر وہابیت سچی ہوتی اگر نانا یہ نہ کہو میں کرتا ہوں تم نہ کہو نبی مگر اللہ نے کیا کہا قرآن ہے اللہ نے کہا اسے میرا سچا نبی مانو کیوں کہتا ہے بھی ازن اللہ کہ زندہ میں ہی کرتا ہوں مگر اللہ کی عزن سے کرتا ہوں مردے زندہ میں ہی کرتا ہوں مگر اللہ کے بہت اللہ لی کفر بک بک کر رہا کافر تو نہیں کرتا میں کرتا ہوں یہ ہے فتنہ اس وقت کا اور میں شرط و غرب میں اعلان کر رہا ہوں دھوکہ دیا بہابیت نے مسلمانوں کو اللہ والوں کو اللہ کے دشمن کی جواب میں پت و تاہود اور اسنا ساتھ سوا کر کے انہوں نے فراق کیا قرآن سے سجنل سے ایمان سے ارے اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ رب بھی زندہ کرتا ہے رب بھی مارتا ہے اس علیہ السلام بھی زندہ کرتے ہیں وہ بھی مارتے ہیں مگر نمرود ہے اللہ کا دشمن وہ بھی زندہ نہیں کر سکتا بھی اللہ اللہ والے کرتے ہیں ایک وست دعوے دار تین دو صحیح ایک غلط بچ سے مدد مانگنے والا کافر مد کو مدد گار سمینے والا جھوٹا بچ سے مدد کی توقع رکھنے والا ایمان سے سارج لیکن رب کی مرضی ہے چاہے تو خود کرے چاہے تو کلیم کے ہاتھ کے ڈنڈے سے بھی کروا دے اس پر کوئی خود کر کہا نہیں آپ جانتا ہوں اس بنیاد پر رب زلجلال نے قرآن مجید میں ان دونوں چیزوں کو واضح کر دیا مدد کا مسئلہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حدیث سنے کہ جس وقت ہمارے آقا صلی اللہ ہی ہے اور میرے کریم سے اگر کترہ کسی نے مانگا دریا وہا دیئے ہیں دربے وہا دیئے چادر اتاری مانگتے کو دے دی لامہ اصحاب اپنی اپنی سوچ ہوتی ہے باقی سے آبا نے مزمت کی مانگنے والے کی کہ سرکار کو خود ضرورت تھی خرید نہیں تھی تو تو بخاری میں کہتے ہیں رجوع تو برکت میں نے گرمی سے بچنے کے لیے نہیں میں نے تو برکت کے لیے مانگی ہے آج ہمیں کہتے ہیں یہ چادروں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں تبرکات کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں میں کہتے ہیں اصلی مسلمان وہ ہی تھے اور ہمارا تعلق ان اصلیوں سے ہے صحیح بخاری رجوع تو برکت ہے میں نے چادر مانگیا برکت کے لیے اب ان تو ہیدیوں میں کوئی ایسا جالی تو ہیدی نہیں تھا کہ تم نماز میں تو پڑتا اللہ بارک رب تو برکت دے اور اب نبی کی چادر نور تا پھرتا وہ سچے تو ہی نیتھے برکت کے لیے کہاں سے آیا سرکار کے بدن سے جو لگ گئی ہے سیابی کہہ رہے ہیں سرکار نے چھوٹ اوپر اوڑی ہے تو لہذا اس میں برکت آگئی ہے تو کیا فیدہ دے گی میں پہلی سجی کے بریلوی کی بات سنا رہا ہوں بخاری ہے کہتے لَعَلِّ یہ میری وزیعت ہے جب جان نکلے گی تو اس چادر کا کفن تم نے پہنانا ہے مجھے میں تواہم پرستوں کی بات نہیں کر رہا میں صحابی کی بات کر رہا ہوں کہ جب روح نکلے گی کفن یہ میرا ہوگا کہاں گئی آج کے لوگوں کی بنائی ہوئی تو ہی کیا پڑا ہے چادروں میں کیا پڑا ہے تبرکات میں کیا پڑا ہے اس میں تو یہ تو صحابہ سے پوچھو نا کیا پڑا ہے جس نے چادر مانگی تھی وہ بھی معمولی صحابی نہیں تھے اگرچہ ہر صحابی آسمان حدایت کے ستارے عمران خان جیسے لوگوں کو کیا خبر میں نے اس جمعے میں پورا خطبہ شان صحابہ پہ دیا ہے ہر صحابی اسحابی کل نجوم بے ایہم اقتدہ تم اقتدہ تم جسے بھی دیکھو گے روشنی تمہیں ضرور دے گا کیونکہ میرے پاس ریٹھا ہے اب مانگنے والے بھی عام نہیں تھے آشرام بشرہ میں سے تھے کون حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عبد الرحمن بن عوف نے جو توحید پڑی وہ توحید امام احمد رضا پریلوی نے ہمیں پڑھائی حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں میں نے چاہتر لی برکت کے لیے سولو جو بات کرنی ہے مجھ سے بات کرلو میں نے برکت کے لیے اور میں نے مشکل کشائی کے لیے حاجت روائی کے لیے روح نکلے گی کفن اس کا ہوگا موج ہو جائے گی حالانکہ صحابہ کے قریب تو ویسے بھی آگ نہیں آتی لیکن عقیدہ بتانا تھا اور تبرک جتنا بھی اچھا ہی ہوتا ہے کہا کہ میں نے تو اس مقصد کے لیے مانگی ہے اب صحابہ نے جب جواب سنا صحیح بخاری ہے میں غلام حافظ الحدیث ہوں اللہ کے فضل سے ہزار احادیث کا مطن مجھے یاد ہے رب کے فضل سے صرف سات مہینے میں میں قرآن مجید ہفت کیا اور ہر سال مسلح پہ سنانے کی سعزت رب نے دی اور اس سال بھی مدینہ منورہ میں پورے زخیرہ حدیث تھے کیونکہ دس بار میں بخاری خود پڑھا چکا ہوں میں پورے زخیرہ حدیث پر نظر رکھتے ہوئے جتنا کچھ مجھے حقیر کو معلوم ہے ایک بھی صحابی ایسا نہیں تھا کہ جس نے یہ سن کے کہ عبدالرحمن بن نوف تمہارا تو نکاح ٹوٹ گیا عبدالرحمن بن نوف کلمہ نیسرے سے پڑھو کیوں تم نے تو چادر کو مشکل گشہ مانا اور مشکل گشہ اللہ ہے کہاں اللہ کہاں چادر تم کلمہ پڑھو تجدید ایمان کرو تجدید نکاح کرو رب کعبہ کی کشم ان پکے توہیدیوں میں سے ہیں حضرت سال میں ساتھ کہتے ہیں سب نے یوں مانا پہلے تو اتراز کر رہے تھے لیکن جب انہوں نے بجا بتائی کہ میں نے کیوں لی ہے تو جب حضرت عبدالرحمن بن نوف کا وصال ہوا تھا زندہ صحابہ نے اسی چادر کا کفر انہیں پینا یا تھا یہ بخاری میں یہ سب اب دیکھو یہ روتے ہیں قوت کہاں سے آئے گی طاقت کہاں سے آئے گی زندہ تھا تو کر لیتا فوس شدہ کیسے کرے گا میں پوچھتا ہوں اس چادر کی زندگی کا کیا میرد ہے دل کہاں ہے دماغ کہاں ہے چادر ہے مشکل کشا حاج دروا کیسے بنی اس کی پیٹری کیسے چارچ ہوئی کتنے سال لگے سال تو کیا مہینہ بھی نہیں لگا مہینہ تو کیا پورا ہفتہ بھی نہیں لگا ہفتہ تو کیا پورا دن بھی نہیں لگا ایک لمحے میں وہ چادر آئی ہے دوسرے میں میرے نبی علیہ السلام نے سیپ تن فرمائی ہے تیسرے میں مندل مانگی ہے چوتھے میں عطا فرمائی ہے پھر بھی مشکل کش آئی ہے اور حدیث صحیح بخاری میں آئی ہے جسے سنتے ہی ہر سنی کے چہرے پہ بہار آئی ہے اس بنیاد پر یہ چند دلائل میں نے آپ کے سامنے پوری ذمہ داری کے ساتھ پیش کیے اور ہمارے عقیدت ہوئی سیمینار جاری ہیں اور انشاءاللہ وہ ابھی رمضان میں ار ریاض سے ان کا ایک مولوی مجھے چیلنگ کر رہا تھا لفظ خدا کے لحاظ سے تو انشاءاللہ چند دنوں میں ہی ہم ایک بہت بڑا سیمینار منقض کریں گے اور اس پر تلائل دیں گے اور میرا یہ دعویٰ ہے صرف یہ تو چھوٹے چھوٹے ہیں دعویٰ میرا ہے کہ ابن عبدالوحاب نے کتاب توحید لکھ کر جو شرق کا فتوہ امت پہ لگایا تھا جھوٹا تھا جھوٹا تھا فراد تھا اس کتاب توحید پر جس نے بھی میرے ساتھ مناظرہ کرنا ہے میں ثابت کروں گا اس نے چھوٹا فتوہ توحید شرق کا امت پہ لگایا امت کل بھی توحید والی تھی آج بھی توحید والی ہے اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو و آخر دعوی عن الحمد للہ رب العالمين